بسم اللہ الرحمن الرحیم آن عبداللہ ابن عمر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال یا معاشر النساء تصدقنا و اکسرنا الاستغفار فا انی ریتو کننا اکسر اہل النار فقالت امراتم منہن جزلا وما لنا یا رسول اللہ اکسر اہل النار قالت اکسرنا اللان و تکفرنا لشیر وما رائیتو من ناکسات اکلم و دین اغلب لجی لب من کننا قالت یا رسول اللہ و با نقصان الکل و الدین قال اما نقصان الکل فا شہادت امرتین تادل و شہادت رجل فہذا نقصان الکل و تمکس اللیالی ما تسلی و تفتر فی رمضان فہذا نقصان الدین یہ بڑی متلازفی روایت ہے اس کا جو عام طور پر مددہ و مفہوم لوگوں نے سمجھا ہے اس سے بڑے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں موجودہ زبانے میں یہ بہت زیر بحث بھی آئی ہے اور روایت کے لحاظ سے بھی اس کے بارے میں یہ بحث پیدا ہو گئی ہے کہ بعض طریقوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی صورت میں روایت ہوئی ہے اور بعض طریقوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی صحابی کا قول ہے لیکن بہرحال چونکہ اس کی اہمیت ہے تو اس وجہ سے میں اپنا نکتہ نظر اس کے بارے میں ارز کر رہا ہوں عبداللہ بنور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیویوں خواتین کو مخاطب کر کے تم بہت صدقہ دیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو کیونکہ میں نے ایک رویہ دیکھی جس پہ مجھے جہنم دکھائی گئی اس میں تم زیادہ تھی یہ ایک بیوی نے اٹھ کر یہ کہا جس کا نام جزلہ بیان کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آگ میں کیوں زیادہ تھی آپ نے فرمایا ایک تو لانتان بہت کرتی ہوں اور دوسرے بیچارے خاند کی ناشکری میں اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہیں ساری زندگی کھلاتا پھلاتا رہتا ہے آخر میں کوئی بات ہوئی تو کہتی ہے کہ تمہارا کیا دیکھا ہے اس پر تو آپ نے فرمایا کہ اس سب کچھ کے باوجود کہ اللہ نے تم پر دنیا کی بڑی کم ذمہ داری ڈالی دین کی بڑی کم ذمہ داری ڈالی لیکن دین و دنیا دونوں کے معاملات میں اللہ تعالی نے جس پر زیادہ ذمہ داریاں ڈالی اور جس کو تم پر ایک طرح کا غلبہ بھی حاصل ہے اس پر تم غلبہ پا لیتی جو مردوں کے ساتھ خواتین کرتی ہیں اس پر بھی ایک تفسرہ ہو گیا تو اس بیوی نے پھر سوال کیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دین و دنیا کی کم ذمہ داری سے آپ کی کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی کم ذمہ داری کو تو اسی سے سمجھ لو کہ اللہ نے جب کہا کہ عورتوں کو گواہ بناو تو کہا کہ ساتھ ایک مرد کو بھی شامل کر لو اور دین میں کم ذمہ داری کا اس سے اندازہ کر لو کہ تم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ تم نماز پڑھو جبکہ ایام تم کو ہو جاتے ہیں یہی معاملہ رمضان میں ہوتا ہے اس میں اللہ تعالی تم کو روزوں سے بھی بالاتر کر دیتے ہیں تو یہ دین کے معاملے میں کم ذمہ داری کا معاملہ ہو گیا یہ روایت اب اس روایت میں کئی چیزیں زیر بحث آگئی ہیں جس طریقے سے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے اس میں تو بلاہر اس کا ایک محل ایک موقع نکل آتا ہے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع پر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رویہ دکھائی گئی اور رویہ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سی حقیقتوں کو تمثیل کے طریقے پر دکھایا جاتا ہے تو اس میں آپ کو جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف معاقب پر یہ بتایا گیا کہ سودخار جنت میں جہنم میں اس انجام کو پہنچے ہوئے ہیں اسی طرح جو لوگ بدکاری کرتے ہیں ان کا یہ انجام ہے اسی طرح جنت کے بعد معاقب دکھائے گئے کہ جن لوگوں نے یہاں اللہ تعالی کی ہدایت کی پیروی کی ہے ان کے لئے کیا درجات ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی رویہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم دکھائے گئے اور یہ معاقب حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آئے تو اس میں ایک موقع پر آپ نے یہ دیکھا کہ جس حصے کی آپ کو رویہ دکھائی گئی اس میں عورتیں زیادہ تھی تو آپ نے عورتوں کو تلقین فرمائی اور تلقین یہ فرمائی کہ تم زیادہ صدقہ کیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو یعنی اللہ تعالی سے توبہ استغفار کرتی رہا کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ گھردر میں رہتے ہوئے کیونکہ مصروفیات کوئی نہیں ہوتی اور عام طور پر زندگی کے معاملات میں اس طرح کی صورت پیش آ جاتی ہے کہ جس میں کسی واضح جگہ پر کھڑے ہو کر فیصلے کرنے کی تربیت بھی نہیں ہوتی تو اس میں یہ لان تان گالی اس طرح کی بہت سی چیزیں غیبت اور اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاں عام ہو جاتی ہیں یہ کوئی مسئلہ عورت کی کسی خصوصیت کا نہیں ہے بلکہ جو حالات اس کو درپیش ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر اس کی تعلیم اچھی ہوگی تربیت اچھے طریقے سے کی جائے گی زندگی کے مقاصد سے اس کو آشنا کیا جائے گا گھروں کے اندر سارا دن سوائے اس کے کوئی مصروفیت نہیں ہوگی کہ تھوڑے سے آلو کٹ لی اور تھوڑے سی غیبت کر لی تو اگر یہ ساری صورتحال تبیل ہو جائے گی وہ بھی تبیل ہو جائے گی لیکن جیسی تربیت ہوتی ہے اس کے اندر عام طور پر ان چیزوں سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اچھا پھر کیونکہ حساس طبیعت اللہ تعالی نے دی ہے اور اس معاملے میں حافظہ بھی کچھ بہت اچھا نہیں دیا اس معاملے میں یعنی باقی معاملات بہت اچھا ہوتا ہے کہ بچارے نے کوئی میاں نے اپنی طرف سے جو بھی کچھ کھلانا تھا پلانا تھا ذمہ داریاں پوری کرنے تھی نان و نفقے کے بوجھ اٹھانا تھا اٹھائے رکھا لیکن کسی موقعوں پر کوئی طبیعت کے خلاف بات ہو گئی ہو گئی تو اس کے بعد پھر سب کچھ پر پاری پھٹ دیتا ہے تمہارا دیکھا ہی کیا ہم نے زندگی میں یہی کچھ کرتے رہے ہو ساری زندگی تو یہ چیز جو ہے یہ ظاہر ہے بڑی نابسندیدہ ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی یہی چاہتے ہیں کہ بندوں کے مصبت پہلو پر نگاہ رکھی جائے یعنی آدمی کا مزاج یہ ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ ایڈجسمنٹ کا رویہ اختیار کریں یہ طریقہ نہ ہو کہ وہ احسانات کو بھول جائے اور کسی موقع پر اگر کوئی بری بات ہو گئی ہے تو اس کو اصل مسئلہ بنا لیں یہ چیز بھی اپنی تربیت کے نقص کی وجہ سے یہ اپنے اندر زیادہ قیدہ کر بیٹھتی ہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا لوگوں نے بالکل اسی طرح ترجمہ کر دیا وہ الفاظ یہ ہے کہ میں نے دین اور اکل دونوں کے معاملے میں ناکس مخلوق تم سے زیادہ نہیں دیکھی کہ جو تم سے زیادہ بہتر ذمہ داریاں ادا کرنے والے پر غلبہ پا لیتی ہے تو یہ میرے نزدیک عربی زبان کے اسلوب سے نواقفیت میں یہ ترجمہ ہو گیا یعنی اصل میں عربی زبان میں اکل اور دین یہ دونوں الفاظ دین اور دنیا جیسے ہم بولتے ہیں اس کے لئے استعمال ہو جاتے ہیں رائے اکل یہ الفاظ عربی زبان کے اسلوب سے جو لوگ واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ عام استعمال ہو جاتے ہیں اور جو نقص کا لفظ ہے یہ اصل میں ذمہ داری کم ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر اس پہلو سے لے لیجئے تو پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن جو دوسرا مفہوم لوگوں نے لیا ہے اس میں پھر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں یعنی جب یہ بات کہی گئی کہ تمہارا دین بھی ناکس تمہاری اکل بھی ناکس اکل کے ناکس ہونے کے بارے میں تو ہم کوئی بحث بحث کر لیتے لیکن دین بھی ناکس تو اس میں بچاری عورت کا کیا قصور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ رمضان میں نماز نہیں پڑتی یا دوسرے موقعوں کے اوپر روزے نہیں رکھتی تو یہ جو چیز ہے یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں ان عبادات سے اس کو روک دیا جاتا ہے یعنی یوں تو نہیں ہے کہ اس نے اپنا دین خود ناکس کر لیا یہ چیز تو نہیں ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک فطری معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ان دینی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتی تو میرے نزدیک یہ ذمہ داری ادا کرنے کے معنی میں یعنی ایسی بیویاں ہیں جن کے اوپر نہ تو دنیا کی ذمہ داری اللہ تعالی نے زیادہ ڈالی ہے نہ دین کی ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے اس میں دو مثالیں دی گئی ہیں واقعہ یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں یہی ہیں مثال کے طور پر بہت سے ایسے معاقعہ جن میں مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھیں اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے عورتوں پر یہ ذمہ داری نہیں جمعہ و جماعت کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں ڈالی گی اور بھی بہت سے مثالیں دی جا سکتے ہیں یعنی یہ نہیں کہا گیا ان کو کہ وہ جمعہ کا احتمام لازمن کرے وہ اس طرح کے معاملات کا احتمام لازمن کرے یہ ان کی جو خلقی صورت ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی گئی تو ذمہ داری نہ ڈالنا ایک چیز ہے اور ناکس ہونا ایک بالکل دوسری چیز ذمہ داری تو ظاہر ہے کہ ہر ایک پر اس کے حالات کے لحاظ سے اس کی ضروریات کے لحاظ سے ڈالی جائے گی میرے نزدیک اس کا صحیح مطلب یہ ہے اب یہ ذمہ داری اگر نہیں ان کے اوپر ڈالی گئی تو ظاہر ہے کہ ان کی کمزوری کا لحاظ کر کے نہیں ڈالی گئی جب یہ کمزوری ہے تو اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ مرد جو اپنے اندر جزم بھی رکھتا ہے حضم بھی رکھتا ہے جو فیصلے کی قوت بھی رکھتا ہے جو بہت سے معاملات میں ویسے غلبہ بھی پا لیتا ہے لیکن تمہارے سامنے بلکل مغلوب ہو کے لے جاتا ہے تو یہ ایک بڑا لطیف جملہ ہے جس کے ذریعے سے گویا توجہ دلائی ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ذمہ داریاں بھی کم اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ مرد کو ایک طرح کی تمہارے اوپر غلبے کی صورت بھی حاصل ہے لیکن حقیقت میں غلبہ تمہارا ہی ہوتا ہے اور یہ تمہاری ظاہر ہے کہ عقل فطرت کے کمالات ہیں جس کی وجہ سے یہ غلبہ تم پا لیتی ہو تو اس کو بیان کیا اس کے بعد دو مثالیں دے دیئے ہیں دونوں مثالوں پر غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جگہ در حقیقت یہ بتایا گیا کہ ذمہ داری تمہارے اوپر کم ڈالی گئی اور وہاں ذمہ داری دونے بھی معاملات میں کم ہے اور رمضان کے روزے چھوڑنے اور عام دنوں میں نماز نہ پڑنے جس میں عورتیں ایام سے ہوتی ہیں اس میں ظاہرہ کے دین کی ذمہ داری نہ ڈالی گئی یہ میرے نزدیک اس کی ایک معقول توجیح ہے یعنی روایت جس طریقے سے ہمارے سامنے بیان ہو گئی ہے باقی میں نے آپ سے ارز کر دیا کہ اس روایت کے بارے میں یہ بیس بھی ہے کہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کیا یہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے یا کسی صحابی کا اپنا کول ہے جو آپ کی طرف نسبت پا گیا ہے اس کو اسی پہلو سے سامنے رکھنا چاہیے اور پھر قرآن مجید میں جو مثالیں دونوں پر بیان کی گئی ہیں ان کی روشنی میں خود قرآن پر بھی غور کر لینا چاہیے اس معاملے میں میں اپنا نکتہ نظر بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ عورتوں کی گواہی کی کیا نویت ہے اور ان عمور میں جو عورتوں کو رعایت دی گئی ہے اس کی کیا نویت ہے اور یہ رعایت صرف ان دو عمور میں نہیں ہے یہ بہت سے عمور میں ہے یعنی بہت سی ذمہ داریاں ایسی ہیں جو خواتین پر نہیں ڈالی گئی اس کو لوگ الٹ کر بیان کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ خواتین کے لیے یہ جائز نہیں ہے ان کے ساتھ رعایت کی ہے اور ان کے حالات کا لحاظ رکھ کے ان کے ساتھ رعایت فرمائی ہے